بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملک میں مارشلہ لگا ہوا ہے پہلے دن سے میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتا رہا تھا کہ جو لوگ جو یوٹیوبرز اور جو میڈیا کے لوگ بار بار کہتے ہیں جی مسئلہ حل ہو گیا ہے جی کا جانہ ٹھہر گیا ہے الیکشن اناؤنس ہونے والے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے اتنا بڑا احتمام کیا اتنا بڑا شبخون مارا مارشلہ لگایا رات کو بارہ بڑی عدالتیں کھلوائیں وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے بات انتہائی گہری ہے اثرات بڑے دور رس ہیں آج اگر ایک سویلین لیڈر کی بات مان کے پیچھے ہٹا جاتا ہے شکست تسلیم کی جاتی ہے اور الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اجارہ داری ختم ہو جائے گی اس ملک کے اوپر جو پچھتر سال سے قائم کی ہوئی ہے بادشاہت ختم ہو جائے گی جو پچھتر سال سے قائم کی گئی ہے اس لیے آسان نہیں ہے عمران خان نے بڑا مشکل رستہ چنا ہے میرے پاکستانیوں عمران خان نے تو اللہ پہ بروسہ کر کے یہ اعلان کر دیا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ملک کی عزت غیرت ازادی سب کی حفاظت اب آپ کے ذمہ ہیں اگر آپ ملٹی میلین نکل آئے باہر آپ نے پورا ملک اگر عوامی عوام سے بھر دیا اسی دن آپ کو ازادی مل جائے گی ایک سیکنڈ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ اس طرح کا لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سڑک بھر گئی تھوڑا سا لوگ رک گئے گرمی سے ڈر کے بھاگ گئے ایسا نہیں ناصرین وہ کون لوگ ہیں جو آپ بھی عمران خان کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلوائی تھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی گرنٹیاں امریکہ کو دے دی ہیں اسرائیل کو دے دی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو پریس کونفرنس کرنے سے روکتے رہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کونفرنس کرنے سے پہلے بھی عمران خان کو ایک دھمکی دی اور میں آپ کو وہ سنواتا ہوں یہ آپ شاید کلپ سن چکے ہوں لیکن میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں یہ ذرا سنیں یا عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ اور کہہ رہا ہے کہ اگر نہ کی تو آپ کو ٹرپ کر دیا جائے گا یا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کال دی تو آپ کو ٹرپ کر دیا جائے گا عمران خان جواب دیتے ہیں کہ کر دیں یعنی ٹرپ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ٹرپ کیسے ہو سکتا ہے کیا آپشن ہے گرفتار کر سکتے ہیں اسلام آباد فوج کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہو جائے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام فوج سے تو نہیں ٹکرائے گی مسئلہ کوئی ٹینک آ جائیں سڑکوں پر کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن سے عمران خان کو نیل کرانے کی دھمکی دی جا سکتی ہے عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم سے بات کرو عمران خان نے بات نہیں کی یا آپ نے دیکھ لیا کہ شاہ موت قریشی نے فون اٹھایا تو عمران خان نے کہا کہ بند کرو اس کو انہوں نے پھر بھی بات سن لی شاہ موت قریشی is one of those people جو ہمیشہ مذاکرات ریکنسیلیشن بات چیت کریں گے کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت سے بات آگے نکل جاتی ہیں پھر کرنے کا مقصد نہیں رہ جاتا یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آخری وقت تک عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں ٹرائپ کر دیا جائے گا تو میرے پاکستانیوں ہماری غیرت کا سوال ہے عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں باہر نکل رہا اس ملک کو ازاد کرنے کے لیے باہر نکل رہا ہے یہ ہماری غیرت کے اوپر انہوں نے وار کیا ہے ہماری عزت کے اوپر انہوں نے وار کیا ہے کہ بائیس کروڑ لوگ پیسے کی خاطر جو امریکہ میں کھڑے ہوئے وکیل نے کہا تھا کہ اپنی ماں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ہم پہ انہوں نے تحمت لگائی ہے اس کا جواب ان کو ہم باہر نکل کے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈالروں کی چمک دیکھ کے بھی گئے اور آج میں ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں مجھے یہ بات کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہی اور میں نے اس پہ کوئی دوبارہ اس کا فالو اپ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو لندن میں ایک ہوا سیٹلمنٹ کا معاملہ ہوا جی کہ نیب نے اس کو پیسے دینے ہیں اور نواز شریف میں اس بندے کا اب نام نہیں لینا چاہتا اس نے ذکر کیا کہ نواز شریف کے یا اس کے بیٹوں کے سعودی عرب میں اکاؤنٹ سے مبجنہ طور پہ ایک عرب ڈالر نکل کے سنگاپور میں کسی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں اور جب کی یہ بات ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ حالات عمران خان کیلئے کیسے ہو گئے ہیں سب عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں یہ ایک عرب ڈالر کیا کسی ایک شخص نے وصول کیا ہے تین چار پانچ لوگ ہیں جنہوں نے آپ اس میں تقسیم کیا ہے بیس بیس کروڑ ڈالر کیونکہ ایک عرب ڈالر کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے آج کے دن اس کا مطلب ہے دو سو عرب روپیا اگر چار بندے آپ اس میں تقسیم کریں تو پچاس عرب روپیا ہر ایک بندے کے حصے میں آتا ہے یہ اتنی دولت ہے یہ اس ٹائم خبر تھی نہ میڈیا نے اٹھائی میں نے بھی اس کو اگنور کر دیا لیکن آج بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ یار حالات تو اس کے بعد ہی خراب ہونا شروع ہیں وہ جب سے ایک عرب ڈالر کی خبر آئی تھی تو برحال اس پہ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے یہ میری ابھی خبر نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی قیامت آگئی کہ ہستے بستے ملک کو مہنگائی وہ جو عالمی سطح پہ تھی عمران خان کچھ نہیں کر سکتا تھا جو ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ بڑا اس پہ بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی وہی پیٹرول ڈیزل جتنا آپ منگواتے ہیں وہی آپ کو دس سرب ڈالر مہنگا پڑا ہے وہ کم کر دے تو آپ کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا اور آج ڈالر ایک سو پچاس کا ہوتا یہ صرف عالمی مہنگائی کی وجہ سے یہ دونوں مسائل آئے ہیں مہنگائی بھی اور جو ڈالر بڑا ہے وہ بھی یہ سب عالمی مہنگائی کی وجہ سے امپورٹڈ فیول پہ ہم بجلی بناتے ہیں وہ آپ کو بنانی بنانی پڑتی ہے تو یہ سب اسی کی کارستانیاں ہیں جو عالمی مہنگائی ہیں اور پچھلے والوں نے جو پلاننگ نے کی تھی کہ امپورٹڈ فیول پہ سارے بجلی کے منصوبے لگا گئے تھے تو کیا وجہ تھی کہ ترقی کرتے ہیں ملک کو اتنا کیا تو کچھ تو ہے کسی کو ڈالر ملے ہیں کسی کو امریکہ سے کس نے وعد وعید کر لی ہیں کسی نے اپنا کوئی فیوچر سیکیور کرنا ہے سیٹل ہونا ہے دوسرے ملکوں میں فیملی کے ساتھ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو زبا کر دیا گیا ہے آگے کیا ہوگا ناظرین یہ دو اینڈ ڈائی سیچویشن ہے پاکستانیوں کے لیے عمران خان کو فارک نہیں پڑے گا زیادہ کیا کریں گے وہ امران خان کو گریفتار کر دیں گے ہو سکتا ہے خدا نہ خارس کو جان سے مروا دیں عمران خان اپنی زندگی بڑی بھرپور جی چکا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سر بلکہ گلوبل سٹار زندگی میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اس کی پوری نہ ہوئی ہو ایک آخری چیز ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا چاہتا ہے یہ شاید اس کی آخری خواہش ہے اس کی لئے وہ جد و جاہت کرتے ہوئے وہ جان بھی اس کی چلی جائے تو وہ تو پرسکون جائے گا مسئلہ ہمارا ہے قوم سینٹر آف گریفٹی کے گرد اکٹھی ہوتی اس ٹائم وہ امران خان ہے کوئی اور لیڈر آ جائے تو لیکن لوگوں کو کوئی نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جس کے گرد وہ اکٹھے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں رہے گا یہ قوم منتشر حجوم بن جائے گی اور یہ قوم بننے والی ہے ہم اتنے قریب ہیں اس کے منزل بڑی قریب ہے ہمارے تو اس لئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم نہیں جاتے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم نہیں نکلیں گے آپ سب نکلیں گے تب ازادی ملے گی ورنہ آپ اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے رہیں گے ترس ترس کے جیتے رہیں گے آپ اور آپ کو کبھی بھی یہ لوگ ازاد نہیں ہونے دیں گے آپ کے فیصلے ہمیشہ بند کمروں میں ہوں گے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جبکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے فیصلے اور آرڈر جو ہے وہ عوام کریں گے عوام ہی اپنے حکمران چنیں گے اور حکمران عوام کو سرف کریں گے لیکن آئین پہ کبھی عمل نہیں ہوگا جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے اور آئین پہ عمل کروائیں گے نہیں میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں جب سے میں نے یہ چینل بنایا تھا اس ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے نہیں ہونے چاہیے لیکن اس طرح پھر ہوئے ہیں لیکن ہمیں روکنا پڑے گا اس کو اگر ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا عمران ریاض کان کی میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کسی نامعلوم مقام پہ چلے گئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لئے کیونکہ کام جاری رکھنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی آواز ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں سابع شاکر بھی شاید ملک سے باہر ہیں کام کرنا بڑا ضروری ہے سمجھ لیں کہ اگر ساری آوازیں بند کر دی گئیں پاکستان میں جہاں رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر دی گئے تو ہم آپ تک وہ باتیں نہیں پہنچا سکیں گے ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے کچھ کا گراؤنڈ پہ ورک ہے کچھ کا معلومات آپ تک پہنچانا کام ہے لوگوں کو وہ ایمپورٹن معلومات دینا جو ضروری ہیں جس میں سے ایک میں اہم ترین آپ کو ابھی انفرمیشن دینے لگا ہوں دھرنے جلسے کے دوران انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا تو اگر آپ وہاں موجود ہیں جلسے کے اندر اور آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی سے آپ گم ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ہیں تو ایسی ایپس ہیں جو آف لائن چل جاتی ہیں بلو ٹوٹھ کے ذریعے جتنی بلو ٹوٹھ کی رینج ہوتی ہے 40 میٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ بڑی رینج ہے تو ایسی ایپس ہیں جس میں ایک بریج فائی کسی نے بتایا ہے بھی بی آر آئی ڈی جی ای ایف وائی یہ ایپ ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہر قسم کے جو سرویس ایپل کے اگر آپ چاہتے ہیں وہاں بھی ہوگی اور جو انڈرویڈ کے ہیں ان کے بھی ہوگی یہ انسٹال کر لیں اور اس کو آپ یوز کریں ایک اور بھی ایپ ہے جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ رابطے میں رہ سکیں کیونکہ یہ لوگ انٹرنیٹ بھی بند کریں گے یہ سب کچھ بند کریں گے یہ آرٹیکہ 245 لگائیں گے یہ فوج کو آپ کے سامنے لائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ فوج کو آپ کے سامنے لائیں تو آپ نے فوج سے لڑنا نہیں ہے آپ نے صرف ٹینکوں کے سامنے لیٹر نہ ہے یہ چڑھائیں گے نہیں آپ کے اوپر ٹینک لیکن یہ وہ ہسٹورک مومنٹ ہوں گے کہ جب یہ تصویریں اور ویڈیو بن کے انٹرنیٹ پہ جائیں گے پوری دنیا کی پریس دیکھے گی تو وہ جو پریشر بنے گا نا آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے وہ انقلاب جو ترکی میں آیا تھا جس کے بعد جو وہاں پہ شبخون مارتے تھے وہ اپنی اوقات میں چلے گئے ہیں وہ انقلاب پاکستان میں بھی آ جائے گا اور یہ چیز ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اسی انقلاب کے لیے یہ ساری لڑائی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں کرے گا کوئی بندہ جس کا حلف اسے منع کرتا ہے سیاست میں عصہ لینے سے وہ سیاست دانوں سے ملاقاتیں نہیں کرے گا سیاست دانوں کو فون کر کے دھمکیاں نہیں دے گا میڈیا والوں کے خلاف ایف آئی آرز نہیں کروائے گا یہ ہم نے وہ ملک بنانا ہے ایک ایسا ملک جو رہنے کے قابلوں میں آپ کو بتا دوں پاکستان اس وقت رہنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ نے اس کو رہنے کے قابل بنانا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے موجودہ اولاد کے لیے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے بیوی کے لیے اور بیویوں کے لیے کہ اپنے ہزبنز کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ اپنے تمام لوگوں کے لیے جو آپ کردگیز ہیں اگر آپ نے اس ملک کو رہنے کے قابل بنانا ہے تو آپ کو یہ ازادی مارچ میں حصہ لے کے پاکستان کی ازادی میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا یہ اتنا اہم ہے جتنا اہم پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوا یہ سیاست کے لیے نہیں ہے یہ طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کی ازادی کی مومنٹ ہے اسی طرح جس طرح 1947 میں تھی یہ 100% ایسے ہی ہے ہم غلام بنا دئیے گئے ہیں اور ہمیں یہ غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر صاحب کا حمیہ ناصر ہو آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ